بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور میں ہوں شیف رضوان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آل آر سی گرین چٹنی کی ریسپیلے کے حاضر ہو گیا ہوں سبز چٹنی آپ جس کو کہتے ہیں آج ایک نیو انداز سے یونیک سٹائل سے بتاؤں گا لفظ چھوٹا سا ہے چٹنی لیکن یہ آپ کے دسترخان کی جان ہے اگر اس کی ترتیب کو اس کے بنانے کے طریقے کو سیدھا کر لیا جائے تو آپ کے دسترخان میں یہ جان ڈال دیتی ہے اور یہ ایکسپائر بھی نہیں ہوگی کم سے کم آٹ سے دس دن ٹھیک رہے گی کلر وائز بھی ٹھیک ہوگی اور ٹیسٹ بھی یونیک ہوگا یہ یونیک سی چٹنی کی اس طریقے سے آپ تیار کر سکتے ہیں تو بچہ سے دیکھئے گا چٹنی تیار کرنے کے لیے اس کے ساتھ کا ہم نے ایک جوسر کا جاگ لے لیا اس کے اندر ہم ڈالیں گے پودینہ اس طریقے سے یہ میرے پاس آدھی گھڑی پودینے کی تھی آدھی گھڑی جو ہے نا وہ دھنیے کی شامل کر دیں ساتھ میں ہم اس کے اندر شامل کریں گے سبز مرچیں چار عدد یہ دیکھیں اس طریقے سے شامل کر دیں گے ساتھ میں شامل کریں گے چار جوے لیسن کے شامل کر دیں گے ایک ہی چھوٹا سا ٹکڑا پیاس کا اس میں سے بھی آدھی شامل کریں گے ٹھیک ہوگیا بہت پیارا فلیور لے کے آئے گی چھوٹا سا درک تھوڑا سا ذرا سا ٹھیک ہوگیا یہ شامل کر دیں گے اس طریقے سے اب اس کے اندر جو ہم سب سے اہم چیز شامل کرنے لگے ہیں وہ ہے چنے کی دال جس کو میں نے رات بھر کے لیے بھیگو دیا تھا آٹھ سے دس گھنٹے بھیگی ہوئی چنے کی دال ہے یہ تری ٹیبل سپون میں نے بھیگوئی تھے چنے کی دال کے ٹھیک ہوگیا اچھے طریقے سے واش کر لیا اس کے اندر ڈال دیں گے چنے کی دال اس کے ٹیسٹ کو دبالا کرے گی اس کا کلر خراب نہیں ہونے دے گی چٹنے کا اور ایک نیا فلیور لے گئے گی اگر آپ اس کا رائطہ بھی بنائیں گے پھر بھی کمال ہو جائے گا ٹھیک ہوگیا شامل کر دیا کچھ مثالیں شامل کریں گے نمک شامل کریں گے وان فورث ٹیسپون یا آپ نے ٹیسٹ کے حساب سے زیرا پورٹر ہاف ٹیسپون شامل کر دیں گے اس کے اندر شامل کریں گے بلیک پیپر وان فورث ٹیسپون شامل کر دیں گے ٹھیک ہوگیا اس کے اندر کالا نمک شامل کریں گے وان فورث ٹیسپون کالا نمک شامل کر دیں گے اس سے زیادہ نہیں کریں گے بہت پیارا فلیور لے کے آئے گا آدھا گلاس پانی کا شامل کر دیں گے اوپر سے کور لگا دیں گے اچھے طریقے سے اس کو گرینڈ کریں گے پیس ایک منٹ ہم نے اس کو گرینڈ کیا چٹنے کا کلر دیکھ لیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سبحاناللہ کمال کی ہماری چٹنے تیار ہوئی ہے کمال کا اس کا ٹیسٹ بنے گا اچھے طریقے سے جگ کو ہم پہلے ساف کر لیتے ہیں کوئی چیز تاکہ ویسٹ نہ ہو ٹھیک ہوگیا یہ دیکھیں یہ کمال کی یونیک سی سبح چٹنی گرین چٹنی ہماری تیار ہے کمال کا اس کا ٹیسٹ آئے گا آپ کا دل چاہے تو آپ اس کو دہی میں مکس کر کے رہتہ تیار کر سکتے ہیں تھوڑا سا زیرہ ڈال سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کمال کسی خشبو ہے کمال کس کا فلیور ہے آپ اس کو آٹھ سے دس دن تک فریج میں رکھ سکتے ہیں کلر چینج نہیں ہوگا خراب نہیں ہوگی اگر آپ کو ہماری گرین چٹنی کی ریسپی اچھے لگی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کریں بیل ایکن کے بٹن کو دبایا کریں دوہو میں یاد رکھا کریں شیئر کر دیا کریں دوستوں رشتے داروں زیزوں میں مجھے اور میرے ٹیم کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ